آج کی ویڈیو میں ہونے مالا ہے کچھ بہت ہی خاص تو بنے رہیے میرے ساتھ اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ آئی ہوپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ہیں آج کا ویلوک سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے ببرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کی بہن بنانے جا رہی ہے مونگ دال وہ بھی ہوتل سٹائل کی ریسپی ہے اجازن ساری ہماری کی ریسپی ہے وہ میں نے فولو کی ہے اور اسی کے مطابق میں آج مونگ دال کی ریسپی بناؤں گی اور بہت ہی یمی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ڈیلیشیس مونگ دال ریڈی ہوگی بن کے پوشت کو پیچھے چھوڑنے والی مونگ دال بنے گی انشاءاللہ یہ مونگ دال کی ریسپی ہے اور گرنٹی ہے کہ سب پلیٹس جو ہیں نا وہ چٹ کر جائیں گے دال کی کا جو دیچ کا ہوگا نا ہنڈیا وہ بھی آپ کی چٹ ہو جائے گی اتنی مزے کی اتنی ڈیلیشیس یہ مونگ دال بن کر ریڈی ہوگی انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لیڈیز اور بہت ساری فیمیلز اور گرلز گرنے اپنے ہاؤس وائف جو ہیں وہ اس طرح کی ریسپی فولو کرتی ہوں گی لیکن بہت سارے ریسپی بھی ہوں گی خواتین جنہوں نے یہ فولو نہیں کی ہوگی تو آپ میری ریسپی یہ دیکھئے گا اس کو فولو کیجئے گا اور اس کا مطابق آپ گرنے بنائیے گا اپنے گرنے مونگ دال اور دیکھئے گا آپ کے بچوں سے کیا آپ کے بڑے بھی آپ کے گر کے جو ہیں نا وہ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اور آپ داد وصول کریں گے انشاءاللہ پانی سے اچھی طرح اس کو میں نے ساپ کر لیا تھا دال کو اور اسے ڈپ کر دیا تھا ساس پانی میں ٹھیک ہے اب وہی پانی میں نے اب اس دال کو دال سمیت پانی میں نے ہڈیا میں اڈیل دیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ پانی بلکل ساف ستھرا ہے اور میں نے پان سے سات بار پانی سے اس کو چھے سے دویا تھا مٹی اس کی ساری نکال دی دال کی آدھے گھنٹے کے لیے میں نے دال کو بھگو کے رکھ دیا تھا اب میں نے تھوڑا سا اس میں پہلے گی ڈالنا تھا وہ میں بھول گئی تھی لیکن وہ میں بعد میں اس میں ایڈ کروں گی وہ آپ بعد میں دیکھ لیجئے گا لیکن آپ نے پہلے اس میں دیشک میں تھوڑا سا گی ڈال لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دال ڈال دینیا پانی سمیت اگر آپ کو پانی کم لگ رہا ہے تو آپ نے پانی تھوڑا سا اور ایڈ کر دینا ہے آپ نے اس میں پیاز ڈالنا ہے میں نے اس میں ایک ہی پیاز اور ایک ہی ٹوماتر اس میں ایڈ کیا ہے اور لسن wondering کا جو پیسٹ ہے وہ میں نے بنا کے رکھا ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی کوئی اس میں مسالہ بھونے کی کوئی کام نہیں کریں، اس میں مسالہ بھونے والا صرف آپ نے اس میں ڈالنا ہے پیاز، ادرق، لسن اور ٹوماتر اگر آپ نے مسالوں میں صرف ریٹ چلی پاودر, حل دی پاودر اور سالٹ ایڈ کرنا ہے اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ایک ایک چمچ نمک ایڈ کیا ہے ہاف چمچ میں اس میں ڈالوں گی ریڈ چلی پاؤڈر کا اور ہاف چمچ میں اس میں ڈالوں گی حلدی پاؤڈر کا 20-25 منٹس کے لیے آپ نے اس کو لائٹ میڈیم فلیم پہ اس کو آپ نے رکھ دینا ہے آپ کے گھر میں ڈیسٹ آئے ہو تو آپ یہ اچھے طریقے سے بنا کر ان کو ساف کر سکتے ہیں اور وہ انگلیاں چھٹتے ہوئے رہ جائیں گے آپ ان کے پاس یہاں پہ اس کو صرف بنا کر رکھیں ٹھیک ہے 15 منٹس اور 20 منٹس آپ اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد آپ آسانی سے بٹھ کے آپ گپے شپیں ماریں ان کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ اور بال میں جی آپ آئیں آکے اس کو ترقہ لگائیں دن جی ریڈی ہو جائے گی آپ کی مزیدار سی مونگ دال وہ بھی ریسٹورنٹ سٹائل میں اور آپ کے فرنڈز پوچھتے ہوئے رہ جائیں گے کہ یہ آپ نے بنائی ہے تو بنائی کیسی ہے آپ نے اس کی ریسپی تو ضرور میرے ساتھ شیئر کریں میں گرنٹی دیتی ہوں آپ کے فرنڈز آپ سے پوچھتے ہوئے رہ جائیں گے اور یہاں جی میری بیٹی بھی آگئی تھی ماشاء اللہ سے وہ سوئی ہوئی تھی اور آگئی ہے ممہ کے پاس پھر میں نے کہا کہ چلو اب بیٹی کو کچھ کھلاتے ہیں تو میں نے اب بیٹی کے لیے جی پٹیٹو بوائل کرنے کے لیے پٹیٹو بھی بوائل ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ میں جلدی سے اپنے بیٹی کو کھانا بھی کھلا دوں گے اور میرے اپنی ریسپی ہے دال کی وہ بھی ریڈی ہو جائے گی ہمارے کھانا ہے کہ ٹائم بھی ہو جائے گا رات کا اور یہ دیکھیں میں نے ابھی اس میں دیسی گی تھوڑا سے ایڈ کیا ہے کیونکہ دیسی گی آپ کے دال کو باہر میں آنے دے گا جو مین ٹریک ہے اس کی وہ باہر میں آنے دے گا گرنے نہیں دے گا آپ کی دال وہ بوائل نہیں ہو گی اور اچھے طریقے سے وہ گل جائے گی اور جی یہاں پہ میری ڈال جو ہے وہ الحمدللہ اچھے طریقے سے گل چکی ہے اب میں اس کا صرف پانی جو ہے وہ ڈرائے کرنے کے لیے میں نے آنچ فل کر دی ہے گرمیں بتائیں مسئلہ آ رہا ہے کیا گیس کا ہمارے گرمیں تو مسئلہ بہت آ رہا ہے گیس کا اور یہ الیکٹرسٹی کا بھی بڑا مسئلہ آ رہا ہے آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کی جو گرمیاں ہیں وہ کیسی گزر رہی ہیں بل ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور گریب جو ہے وہ پستا چلا جا رہا ہے امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے نہ جانے اس ملک کا جو ہے وہ کیا ہوگا اللہ ہی وارث ہے ہمیں سب کو اپنے اپنے حال پہ جو ہے وہ رحم کھانا چاہیے اپنے لیے اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے آواز اٹھانے چاہیے اب اس ٹائم پہ آکے ہم اس پاسو کا دنیا پاوڈر اٹھ کریں گے اور اس میں ہم بلیک پیپر ہے وہ اٹھ کریں گے وہ اس میں دنیا پاوڈر مجھے بھر اچھا لگتا ہے اس لیے میں نے دنیا پاوڈر اس میں تقریبا ایک سے ڈیٹھ چمچ اس میں اٹھ کیا ہے اور جو بلیک پیپر ہے وہ میں نے اس میں خاف سپون اٹھ کیا ہے اب آپ نے دال کو جتنا گھرہ رکھنا ہے اتنا گھرہ آپ رکھ لی جئے گا ٹھیک ہے اب میں پانی جو ہے وہ ڈرائی کر رہی ہوں آپ پانی جو ہے وہ تھوڑا کام اس میں اٹھ کر سکتے ہیں میں نے اس میں تھوڑا سا پانی تھوڑا زیادہ اٹھ کیا تھا کیونکہ مجھے تو وہ زیادہ جو ہے وہ ڈال کو اچھے طریقے سے گلانا تھا تاکہ میری بیٹی بھی اس کھا سکے اس لیے اب میں ترکہ بناوں گی اس کا ترکے کے لیے میں نے ایک گرین چلی ایک ریڈ چلی اس کو میں نے بریک بریک سا کٹ لوں گی اور ادرک کو بھی میں پیسیز میں کٹ لوں گی بریک سے اس کے ریشے بنا لوں گی وہ میں نے پہلے ہی بنا کے رکھ لیے تھے اور اب میں اس میں وہ ڈالوں گی تو اس میں میں اب زیرہ بھی کرش کر کے ہاتھ سے ہی ڈال دوں گی زیرہ سوکا زیرہ جو ہے وہ سفید زیرہ وہ اس میں کرش کر کے ڈال دوں گی فرائی پین میں میں نے لیا ہے دیسی گی دیسی گی میں میں نے ادرک اس کے بعد جو چلیز ہیں وہ میں نے اٹھ کی ہیں اور ان کو اتنا آپ نے نہیں فرائے کرنا کہ وہ جلی جائیں آپ نے نورمل تا ان کو فرائے کر کے وہ اس میں ایاد کر لینا ہے آپ چاہیں تو اس میں زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو موٹی درہ میرچ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور وہ اس میں ڈال کے وہ اس سے بھی اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور زیادہ انہینس ہو جائے گا یہ میں نے ابھی ترکہ نہیں دال کو لگایا اور بغیر دار کو ترکہ لگایا ہی یہ بہت مزے کی لگ رہی ہے اور ابھی میں ترکہ لگاؤں گی تو اور زیادہ اس کو چار چاند لگ جائیں گے ہاں جی بلکل برطن کو اچھے طریقے سے صاف کرنا ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی جو سگر بھانا ہے وہ بھی نظر آتا ہے اور آپ کا جو کوئی برطن ہے وہ بھی گندہ نہیں ہو پاتا اور آپ اچھے طریقے سے اچھے تسلیقے سے جو ہے وہ اپنے کام نپٹا آ سکتے ہیں آپ کی زیادہoungeی زیادہ آپ کو زیادہ عج watchا ہے موسیقی 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 اب میں اس میں سوکا دنیا پاوڈر پودینہ پاوڈر جو میں نے ہودھ گھر کا بنا ہوا اس کو سوکا کے دوپ میں اچھے طریقے سے وہ رکھا ہوا ہے وہ اس میں ایڈ کروں گی اور میں اس میں سوکی میتھی ہے وہ بھی میں نے ہودھ گھر میں میتھی کو سکایا ہوا ہے وہ بھی گھر کی سوکی میتھی ہے وہ اس میں ایڈ کروں گی آپ چاہیں تو اس میں نارمل سیزنل جو دنیا ہے وہ اس میں کاٹ کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور جی اس سے آپ کا ٹیسٹ بہت انہینس ہو جائے گا اور یہ آپشنل ہے آپ کی یہاں تک ریسیپی ڈن ہے یہ آپشنل ہے آپ چاہیں تو دنیا پودینہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ جی مجھے تو لگی ہوئی ہے بہت انتوں کی بھوک اور میں تو کھانا کھانے لگی ہوں اپنے بیبی کے ساتھ اور اپنے ازمن کے ساتھ الحمدللہ آپ لوگ جائیے گھر میں یہ ضرور مونگ دال کی ریسیپی ٹرائے کیجئے اور داد وصول کیجئے مزیدار سے کھانے بنائیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار میں خیر و برکتے رحمتے ڈالے آؤں گی نیکش ویڈیو میں موسیقی